اس ٹاپک کے اندر ہم نے آج اس طرح ون بے ون سیکوینشل ویو میں چلتے آ رہے ہیں ہاؤس پلان کی ڈور ونڈوز کی بات کی انٹیئر فکسچرز کی بات کی تو اب ہم بات کریں گے کہ ہمیں پلان کے اندر ایک امپورٹنٹ آسپیکٹ ہوتا ہے ہمیں بتانا ہوتا ہے کہ اس پلان کے اندر اگر آپ کا بیڈ روم ہے تو اس کا سائز کیا ہے اگر آپ کا بات روم ہے تو ہم نے اس کی ڈیمینشنز کو جو ہے وہ ویدن پلان شو کرنا ہوتا ہے ہم وہ دیکھیں گے کہ اس طرح اور ٹیکسٹ اگر ہم نے ٹیکسٹ کی کمانڈ میں بھی اس بات کے اوپر اسپریس کیا تھا کہ ٹیکسٹ کے بغیر ہماری فائل جو ہے وہ انٹرپیٹ نہیں ہو سکتی اس کی ریڈی بلٹی نہیں ہوتی ہے اگر آپ نے ہم نے کمپلیٹ ایک ڈرائنگ بنا لی اور ہم نے کچھ لکھا نہیں ہے تو نوون نوز سوائے ڈیزائنر بنانے والے کے علاوہ کسی کو نہیں پتا ہوگا کہ اس میں بیڈ روم کونسا ہے اس میں پاوڈر روم کونسا ہے تو ٹیکسٹ اس لحاظ سے ہماری بہت امپورٹنٹ کمانڈ ہے ٹیکسٹ کی کمانڈ سے ہی ہم اس ٹیکسٹ کو لگائیں گے کوشش کریں گے ہم اس کے لیئر بنا لیں تو اب ہم بڑھتے ہیں کیاڈ کی طرف تاکہ ہم اپنا ٹیکسٹ ایڈ کر کے دیکھیں ہاؤس پلان کے اندر یہ ہمارے پاس ہمارا پریویس پلان ہم نے فلار انٹیریئر فکچرز لیئر کو جہاں سے آف کیا ہے تاکہ ہمارے لیئے ہم ٹیکسٹ اور اس کا اپس میں وہ باز وقت اوور لیپنگ ہو جاتی ہے یہ ہمارے پاس ہمارا پلان ہے جس کے اوپر ہم ورک کرتے آ رہے ہیں ہم ایک لیئر اپنی کریئٹ کر لیتے ہیں جس کا نام ہم رکھ دیتے ہیں ٹیکسٹ تاکہ ہمارا ٹیکسٹ کا جتنا بھی ورک ہے وہ ٹیکسٹ کی لیئر میں رہے اور اس کو ہم بلیک کلر ہم سیم رہنے دیتے ہیں اور اس کو ہم کرنٹ لیئر بنا لیتے ہیں اب بہت کوئیک بھی میں کروں گا کیونکہ ہم نے کافی دو لیکچر کیے تھے ٹیکسٹ کمانڈ کے اوپر اب بیڈروم سے پہلے کیونکہ ہم نے یہاں پہ ساتھ ڈیمینشنز بھی منشن کرنی ہے سو ہم جو ہے ڈیل آئے سے میر کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے پتہ چل جائے کہ لینٹھ اور ویڈھ جو ہے ہمارا اس بیڈروم اس کی کتنی ہے تاکہ ہمارے لیے ایزی ہو اس کو لکھنا تو یہ ہمارے پاس جو ہے یہ ہمارا ہاؤس پلان ہے اس میں ہمارے پاس وائی کمپوننٹ بھی آ رہا ہے اور ہمارا ایکس کمپوننٹ بھی آ رہا ہے سو ہم جب بھی بات کرتے ہیں پلان کی تو ہم نے بتایا تھا کہ ڈیمینشن کی جب بات کرتے ہیں سو ہم سب سے پہلے ہوریزنٹل ڈیمینشن اور دن ویڈروم سو ٹیکسٹ کی کمانڈ ہم یہاں سے اپلائے کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں اور اس میں ہم کیپس لوک آن کر کے رکھن لیتے ہیں سو یہ ہمارا بیڈروم ہے اور اس کا جو ہے وہ ہم چاہیں تو ہم سامنے لکھ سکتے ہیں یا چاہیں تو ہم اس کو انٹر کر دیں اور اب ہم اس کی جو ہے وہ ڈیمینشن لکھ دیتے ہیں یہ اس کا جو ہے وہ اگر آپ نوٹ کریں تو یہ ہوریزنٹل ڈیمینشن اور ویٹیکل جو ہے اب ہم درمیان میں اس کا جو ہے وہ بائے اور اس کے لیے ہم کراس کا سیمبل شفٹ پرس کر کے ایکس ہم انٹر کر دیتے ہیں اور یہ ہمارے پاس اس ٹائم جو ہے یہ سیمبل من گیا بائے کا اور نیکسٹ ہمارے پاس ہے اس کا 10 فیٹ اب اگر ہم چاہیں تو اس کے ساتھ ڈیش ڈال کے 0 انچز بھی لکھ سکتے ہیں اگر آپ لکھنا چاہ رہے ہیں نہ لکھیں تو انڈرسٹورڈ ہے کہ 10 فیٹ ہی ہے کیونکہ تو یہ ہمارے پاس بیڈروم کا ڈیمینشن ہے ہم وکے کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ کافی اگر آپ نوٹ کریں تو وہ اس ٹائم ٹیکسٹ کی جو سائز ہے اب ہم کریں گے کہ ہم ایک دفعہ اس ٹیکسٹ کے ہائٹ کو اپرابریئٹ کر لیں گے اس کے بعد اسی کو کافی پیسٹ کر کے لکھتے رہیں گے اب ہمارے پاس فیلحال یہ کافی ٹیکسٹ ہائٹ کام ہے تو ہماریڈی ہم کمانڈ کر چکے ہیں اس سی انٹر سکیل انٹر اور ہم انٹر کرتے ہیں اور ہم اس کے سکیل کو سے کچھ ٹائم پہلے یہ زیرو ہے تو ہم سپوز جہاں پر لے کر رہے ہیں یہ ایکشلی ٹو فیٹ اور فیو انچز وہ کہہ رہا ہے تو ہم فیفٹین اگر انٹر کر کے دیکھتے ہیں تو ہم نے کیا کیا فیفٹین ٹائم بڑھایا ہے ابھی بھی تھوڑا سا یہ اپرابریئٹ نہیں ہے سکیل انٹر اور ہم اس کے سائز کو تھوڑا سا اگین اس کا 1.5 ٹائم ہم بڑھا لیتے ہیں سو یہ ہمارے پاس اٹس سیمز اوکے اب ہم اس کو ڈیلیٹ بھی کرنے اس سے پہلے کیونکہ ہم نے باقی دیمینشن کو بھی لکھنا ہے سو ہم ڈیلائی کمانڈ لگا کے باقی دیمینشن کو فائنڈ اوٹ کر کے رکھ لیتے ہیں تاکہ ہمارے لیے ہم اس کو دوبارہ لکھ سکیں سو یہ ہمارے پاس ہمارے دیمینشن ہیں جو ہم نے کمپلیٹ کیا ہے اور دیمینشن جب بھی میر کرنی ہے ایک چیز کا ہم دوبارہ واپس آئیں جو آپ نے خیال رکھنا ہے ہمیشہ انر والی مجر کرنے ہیں اس میں جب بھی ہم نے دیمینشن ہاؤس کی لکھیں گے اس میں ہماری وال تھکنس انکلیوڈ نہیں ہوتی وال تھکنس کو ہم ایکسکلیوڈ کرتے ہیں مائنس کر دیتے ہیں اور جب ہم بات کرتے ہیں اس روم کی ایکس اور وائی کمپوننٹ تو انٹیریئر والز جو ہماری دونوں ہیں اس کے درمیان سیف ڈسٹنس جیتنا بھی ہمارا ہوگا وہ ہمارا ایکچولی جو ہے اور یہ اب ہمارے پاس ڈیلائی کمان لگائی ہوئی ہم نے سو یہ جو ہے یہ ہمارے سامنے آگئی اب ہم کریں گے کیا ہم کھیکلی اس کو کرتے ہیں ہم نے یہاں سے سی او کاپی اور اس کو ہم بیس پوائنٹ کوئی بھی دے لیتے ہیں ہم نے بیس پوائنٹ یہ والا ریلیا ہے اب ہم اس کو پہلے ہر جگہ پر پیسٹ کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے لئے آسان ہو یہاں پہ ہم نے لکھنا ہے ٹیکسٹ یہاں پہ لکھنا ہے یہ ہمارا کچن ہے یہ ہمارا لیونگ روم ہے یہ ہمارا جو ہے وہ کار پورچ ہے یہ ہمارا لان بن جائے گا اور یہ درائنگ روم ہم نے کیا کیا ہے اس سیم ٹیکسٹ کو ہم نے ملٹیپل جگہ پر پیسٹ کیا ہے ہم نے صرف دیمینشن کو میر کر کے چینج کرتے جانا ہے اور ساتھ ساتھ ہم یہ ہمارا باتھروم ہے تو ہم اس کو باتھروم اور انٹر اب ہمارے پاس اگر آپ دیمینشن دیکھیں ایکس کی دیمینشن جو ہے سیون فیٹ اور ایٹ انچز ہم اس کو سیون کر دیتے ہیں اور ان کو ایٹ کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ کراس ایز ایز رائے گا اور یہ ہے فور فیٹ سو ٹین کو ویلی کنورٹ انٹو فور فیٹ ایکسی ہمارے پاس ایٹا اور اس کو بھی ون بائی ٹو کر دیتے ہیں سو یہ ہمارے پاس ساتھ جو ہے وہ سیون انٹو ون بائی ٹو یعنی ساڑھے ساتھ جو ہے وہ ایٹا ہے اس کو ہم کلک کر دیتے ہیں اب ہم واپس آتے ہیں یہ ہمارے پاس ریئر پیسج ہے ریئر سپیس بھی کہتے ہیں ریئر پیسج بھی کہتے ہیں سو اس کو ہمیشہ اس میں ہم دونوں ڈیمینشن نہیں لکھتے اس میں ہم نے جو سیٹ بیک لیو کی ہے ہم سیمپل اس کو مینشن کریں گے تو بیک سائیڈ میں میں پتا ہے کیونکہ ہم نے فائیو فیٹ چھوڑا ہوا ہے تو ہم فائیو فیٹ کو سیمپلی یہاں پہ مینشن کر دیں گے اس پہ ہم ڈبل کلیک کرتے ہیں اس کو مینٹر کر دیتے ہیں ریئر پیسج اور اس کا ہم نے انٹر بھی نہیں کرنا ہم سام نہیں ہے اس کے ریئر پیسج اور ہم نے رکھا ہوا ہے فائیو فیٹ ڈیش زیرو انچز اور یہاں پہ ہم رکھتے ہیں وائٹ تو یہ ہمارے پاس اس کو ہم رولر کو تھوڑا سا بڑھا لیتے ہیں تاکہ یہ ایک ہی لائن میں آجائے تو یہ ہمارے پاس ہمارا ریئر پیسج ہے اس کو ہم چاہیں تو اب یہاں سے دونوں کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں کیونکہ ان کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے ہم نے دیمینشنز لکھنی ہے ان دونوں کی اب ہم یہاں پہ جاتے ہیں یہ ہمارا جو ہے وہ کچن ہے اس کے لیے بھی ہم ڈیلائی کی کمانڈ لگا کے میر کر لیتے ہیں یہ اگین ٹین ہے اور یہ ہمارے پاس ہم نے سپیس پر ریس کی تو یہ نائن فیٹ اس کا جو ایکس ہے یہ نائن فیٹ 11 انچز اور وائی اس 10 سو سمپلی جو ہے ہم ایکس کو پہلے 9 فیٹ 11 انچز اور یہاں پہ ہے 11 انچز اور یہاں پہ ہے 10 فیٹ اور کچن اور یہاں پہ ہے کچن اور انٹر سو یہ ہمارے پاس ہمارے کچن کی دیمینشنز ہیں آپ can even delete these lines تاکہ ہماری وزیبیلٹی اور بڑھ جائے okay so this is living room living area ہے dining hall بھی سم کہتے ہیں سو اس کا ڈیمینشنز ہم پہلے پہلے میر کر لیتے ہیں dli ہمارے پاس command موجود ہے so all we need to do is this one and space کا button press کریں گے ہم دوبارہ ہماری command active ہو جائے گی previous one and this one سو ہمارے پاس جو x ہے that is 16 feet ہم اس کو replace کر لیتے ہیں seven and half inches so 16 feet seven and half ہم ویسی طرح ہی لکھ لیتے ہیں جس طرح ہمارے پاس already یہاں mention ہے that is seven and half inches okay and then we are having 10 feet and nine inches تو ہم اس کو nine inches اور اس کا نام ہم رکھ لیتے ہیں say dining hall ہے یا living room ہم رکھ لیتے ہیں اور enter کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس ہمارے leaving room کا area ہے now we will delete these components there is no need to mention کیونکہ ہم نے اس کو کر لیا ہے ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارا drawing room ہے ہم quickly dimensions دیکھ لیتے ہیں جس کی بیس پہ ہم اس کو mention کر لیں گے x جو ہے that is 10 feet and 6 inches and vertical is 11 feet 3 inches so x یہاں پہ ہم will convert this one into 10 and this is 6 inches and this is 11 feet and 3 inches okay this is fine and یہاں پہ ہم اس کو drawing room so یہ ہمارے پاس drawing room بھی dimensions ہے اور اب ہم last ہمارے پاس ایک line ہے اور ایک ہمارے پاس ہمارا car porch ہے اب car porch کیا ہے یہاں سے ہم measure کریں گے اور یہاں تک لے آئیں گے یہ area کیونکہ ہمیں allowed ہے لیکن یہاں پہ construction نہیں ہو سکتی تو اس کو ہم include car porch کے area میں نہیں کریں گے so mainly ہمارے پاس car porch کر رہی ہے but we can include ہم نے دیکھا لال ہمیں allow کرتے ہیں اس کو ہم use کر سکتے ہیں for this space so یہ ہمارے پاس یہاں تک 12 اور یہ ہمارے پاس DLI this one is 12 feet and 3 inches so ہم اس کو یہ ہمارا 12 feet and 3 inches and then 12 so یہ ہمارے پاس ہمارا car porch ہے اور اس کا نام ہم کر دیتے ہیں car porch and then last ہمارے پاس ہمارا lawn ہے اس کو ہم lawn کر دیں گے اور یہ 5 feet wide ہے same جو ہم نے لڈی اوپر بھی 5 feet چھوڑا تھا یہاں بھی 5 feet so this is how ہم 5 feet wide یہ اس طرح ہم texting add کرتے ہیں text کی layer کے اندر اور یہ ہمارے پاس quickly last ہمارے پاس powder room جو ہے control c اور v کریں تو یہ ہمارے پاس ایک space بچ گئی ہے ہم DLI کی command لگا کے just this one this is 3 feet and this is 6 and 6 so 6 and 6 اس کا x axis ہے so ہم اس کو powder room کر دیں گے اور powder room نہ کریں صرف powder بھی ہم اس کو use کر سکتے ہیں and this one is 6 and this one is 6 and x is 6 or 6 and y is 3 so we'll just press 3 and 0 3 feet and 0 inches so یہ ہمارے پاس اس کو انٹر پریس کر دیتے ہیں یہ ہمارے پاس ہمارا powder room کی بھی ہے اور اس کو ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں تاکہ ہماری visibility ان کے لید ہو جائے so this is how ہماری texting جو ہے add ہوگی اور اس کا ہم نے texting separate layer بنا لیا اگر ہم turn off بھی کر دیں گے تو ہم off بھی کر سکتے ہیں تو اس طرح ہمارے لیے بہت easy ہے کہ ہم اپنی drawings کے exact placement دیکھ لیں اور exact texting دیکھ سکتے ہیں اس topic کے اندر ہم نے text کم ایک layer بنا کے اپنی texting add کی ہم دیکھا کہ ہم نے mainly ایک text کے اوپر work کیا اور readability دیکھی کہ ہمارے جو plan کا size ہے اور text کی readability جیسے ہی وہ fix ہو گئی ہم نے اسی کو copy paste کیا اور simply ہم نے dlai command کا استعمال کیا ہم نے اپنی dimensions کو measure کر کے رکھا اور انہیں dimensions کو اپنے text کے اندر add کیا سو اے اہوپ پیسیج آف ٹائم ون بے ون ہم جترے components plan کے اندر add کرتے جا رہے ہیں ان سارے components سے ہمارے plan completion کی طرف بھی جا رہے ہیں اور plan کی جو visibility ہے وہ اور attractive ہوتی جا رہی ہیں